السلام علیکم کیسے آپ لوگوں ویدہ سب کھیلے سے ہوں گے سب ٹھک ٹھاک ہوں گے سب سے پہلے آپ سب لوگوں کو عید مبارک آپ لوگوں نے کمنٹس میں بتانا ہے کہ آپ لوگوں کی عید کیسی گزری ہے برحال ہماری عید تو بہت زیادہ اچھی گزر رہی ہے کیونکہ ہم لوگ جا رہے ہیں عید والے دن گاؤں اور وہاں پہ جا کے پھر ہماری عید جو ہے بڑی زبردست قسم کی گزرنے والی ہے فیلحال اگر کسی کی اچھی نہیں گزر رہی اگر عید پہ کوئی اداس ہے تو وہ ہے سونیا سونیا عید والے دن بہت زیادہ اداس ہے اس نے نئے کپڑے پہنے ہیں لیکن خوشی اس کے چھے پہ بلکل بھی نہیں ہے جو لڑکی ہمیشہ فل میک اپ کر کے اور فل فلٹر اٹھارہ بیس فلٹر لا کے ٹک ٹاک پہ بیٹھتی ہوتی تھی آج وہ لڑکی اداس ہے اس نے صرف نیا سوٹ پہنا ہے اور اس کے علاوہ اس نے تیاری نہیں کی اس نے کوئی فلٹر نہیں لگا اس نے کوئی میک اپ نہیں کیا مجھے نہیں سمجھ میں آتی کہ اس کی زندگی میں اس ٹائم چل کیا رہا ہے کسی دن یہ اتنا آور تیار ہو جاتی ہے اور ہوتیل میں پہن جاتی ہے نیا بلکل اسی دن لیا ہوا سوٹ پہن کے اور فل میک اپ لگا کے یہ ہوتیل پہن جاتی ہے بوفے ڈینر کرتی ہے اور اس کے بعد اپنے شوہر سمیت ہر تنقید کرنے لوگوں کا جواب دیتی ہے کہ میں اب اس سے بھی زیادہ خوش رہوں گی اس سے بھی زیادہ یہ سب کچھ کروں گی میں اس سے بھی زیادہ مہنگے مہنگے ہوتیلز میں جاؤں گی بوفے ڈینر بھی کروں گی سب کچھ کروں گی لیکن پھر جب عید والا دن آتا ہے پھر یہ اداس کیوں ہو جاتی ہے دکھاوا کیوں کرتی ہے اور یہ دکھاوا کس کے لیے کرتی ہے کون ہے ایسا جسے یہ دکھاتی ہے کہ میں اداس ہوں یا میں خوش ہوں یہ کسے دکھانا جاتی ہے ایک دن یہ ویڈیو میں کہتی ہے جو برباد ہوتا ہے اسے پتا ہوتا ہے جس کے دل پہ گزرتی ہے اسے پتا ہوتا ہے جس کے ساتھ ہوتا ہے اسے پتا ہوتا ہے اور اسے اگلے دن پھر یہ ہوتیل میں چلی جاتی ہے وہاں پہ وہ پہ ڈینر کرتی ہے لیکن پھر اس کے اگلے دن وہی رونا دھونا اور وہی سب کچھ اسی طرح کی باتیں ہیں اسی طرح کا ولاغ اور پھر اس کے اگلے دن پھر عید کی شاپنگ یہ تو وہی سب کچھ ابھی یوٹیوب پہ کر رہی ہے جو اس نے پہلے ٹک ٹاک پہ کیا تھا ایک دن بیٹھ کے رو رہی ہوتی تھی بہت زیادہ سیٹ سانگ لگائے ہوئے ہوتے تھے اور دوسرے دن پھر وہی سونیا ہوتی تھی جو ڈانس کر رہی ہوتی تھی پھر اگلے دن پھر اداس پھر رونا دونا پھر سیٹ سانگ اور پھر اگلے دن پھر خوشی اور پھر قیامت قیامت کل تو میں نے جو شارٹ ویڈیو لگائی جس میں سونیا رو رہی تھی تو اس کے نیچے بھی لوگوں نے کمنٹ کیا ہوئے تھے کہ سونیا حوصلے سے کام لو رو مات اور اس طرح کی کمنٹس کیا ہوئے تھے تو میں ان سب لوگوں کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ سب لوگ حوصلے سے کام لیں سونیا اداس نہیں ہے سونیا بہت زیادہ خوش ہے سونیا جو کچھ کر رہی ہے اپنی مرضی سے اپنی خوشی سے کر رہی ہے سونیا نے جب اپنے گھر واپس جانا ہوگا جب صلح کرنی ہوگی سونیا ایک ویڈیو بنائے گی سونیا سوری بولے گی سونیا کی زندگی میں خوشیاں واپس نوٹ آئیں گی سونیا بہت زیادہ خوش ہونے لگ جائے گی سونیا پھر اس کے اگلے دن پیزا کھانے جائے گی اور پھر اس کے بعد کپڑے خریدے جائیں گے پھر کپڑوں کی شاپنگ ہوگی اس کے بعد سونیا کی لائف بلکل نارمل ہو جائے گی بس سونیا اگر چاہے اور ایک ویڈیو بنا دے کیونکہ یہ ابھی صرف جو ان کی جنگ ہے یہ ویڈیوز پہ ہے مطلب ویڈیو ویڈیو پہ جنگ ہے تو سونیا نے لاسٹ ایک ویڈیو بنانی ہے اور اس میں کہنا ہے سوری میرے سے غلطی ہو گئی ہے میں نے یہ کر دیا اب میں اپنی غلطی پہ پشتا رہی ہوں اس کے بعد سونیا کی زندگی میں ابھی یہ جو دکھوں کا پہاڑ ٹوٹا ہوا ہے غموں کا پہاڑ ٹوٹا ہوا ہے یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا پوری زندگی اس کی نارمل ہو جائے گی کچھ جو مطلب نرازگی یا اس طرح کا جو سین چل رہا ہے یہ کچھ بھی نہیں رہے گا اور ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کر دیں اور لائک اگر ابھی تک نہیں کیا ہے تو لائک کو بھی دباہ دیں اوکے کر دیں تو ابھی ہم بات کرتے ہیں سابرہ کی عید کی سابرہ کی عید کیسے گزر رہی ہے سابرہ جناب ابھی مہارانی بن چکی ہے انہیں کوئی کام نہیں کرنا پڑتا حالانکہ سابقہ سسرال میں اسے بہت زیادہ کام کرنا پڑتا تھا کیونکہ اس کی تین بچے تھے اور دو ساس نہیں ایک ساس اور ایک سسر تھا مطلب دو بندے وہ تھے دو نندے تھیں تو اس کی زندگی یہاں پہ برباد تھی اپنے سابقہ سسرال میں اس کی زندگی برباد تھی جبکہ وہاں پہ اس کی سیریف اور سیریف ایک بیٹی ہے ایک عدد اس کے مامو ہیں ایک ساس اور ایک سسر ہے دو نندے اس کی ہیں دو میرے خیال سے دو نہیں تین چار جتنی بھی ہیں بھارا لیکن وہ سب شادی شدہ ہیں اپنے گھروں میں ہیں تو یہاں پہ اسے دو افراد جو ہیں کم ملے ہیں تو یہاں پہ وہ مہارانی بن چکی ہے یہاں پہ اسے کوئی کام نہیں کرنا پڑتا بلوکس میں تو آپ لوگ دیکھتے ہی ہوں گے کہ کوئی کام نہیں کرتی سابرا اب کوئی کام نہیں کرتی سارا دن بیڈ پہ لیٹی ہوئی ہوتی ہے کوئی کام نہیں کرتی اسے کوئی کام ہوتا ہی نہیں ہے سارے کام اس کی جو ساس صاحبہ ہیں وہ کرتی ہیں اور انہوں نے گھر میں دو دو تین تین چاہید ملازمہ رکھی ہوئی ہیں وہ لوگ کام کرتے ہیں سابرا کوئی بھی کام نہیں کرتی بس اپنی بیٹی کو سنبھالتی ہے اور ابھی ابھی ویورز جو میں نے باتیں کی ہیں وہ ساری باتیں میں نے وہ والی کی ہیں جو سابرا سوچ کے گھر سے بھاگی تھی جو سابرا نے سوچا تھا کہ میرے لیے ایسی زندگی ہوگی میرے آگے ملازم ہوں گے ملازمہ ہوں گی اور مجھے کوئی بھی کام نہیں کرنا پڑے گا کیونکہ میں ایک یوٹیوبر ہوں اس گاؤں کی سب سے بڑی یوٹیوبر ہوں میرے ایک لاکھ اور بیس ہزار بیس ہزار نہیں جب گھر سے بھاگی تھی انیس ہزار ایک لاکھ انیس ہزار میرے سبسکرائبر ہیں اور اب آج کی تاریخ میں اس کے ایک لاکھ چوبیس ہزار سبسکرائبر ہیں تو خیر ایک لاکھ انیس ہزار میرے سبسکرائبر ہیں میں بہت بڑی یوٹیوبر ہوں بہت بڑی کوئی چیز ہوں تیس مارخہ ہوں میرے آگے تو ملازموں کی لائن لگی ہوئی ہوگی سابرا بی بی تین بچوں کو چھوڑ کے اتنے پیارے پیارے پھول جیسے تین بچوں کو محصوم بچوں کو چھوڑ کے تمہیں یہاں کی کیا ملا کون سا ایسا آرام مل گیا یا کون سا ایسا سکون مل گیا جو تمہیں وہاں پہ نہیں مل رہا تھا اتنامی کا توق اپنے گنے میں باندھ گئے تین بچوں کی جدائی بھی برداشت کر رہی ہو روزانہ لوگوں کی باتیں بھی برداشت کر رہی ہو اور پہلے جو امداد پہلے جو بھیک آپ لوگوں کو ملتی تھی خود با خود ہی ملتی تھی اب آپ لوگ سابرہ لوگوں کو وہ مانگنی پڑتی ہے وہ اوروں کو دکھا کے مانگنی پڑتی ہے تو کون سے آپ لوگوں نے سکھ دیکھنی ہے اس دو سالوں میں اچھا مجھے ایک اور بھی بات ابھی یاد آئی اس ٹائم پہ جو امداد ان کو ابھی مانگنی پڑتی ہے اس امداد سے مجھے یاد آیا آج کل ساجدہ کے بھی حالات بہت زیادہ خراب ہیں کیونکہ ٹک ٹاک پہ اس نے ایک دفعہ بتایا تھا کہ اس نے سکول والی جوب چھوڑ دیا اس نے وہ جو جوب کرتی تھی سکول میں اور جس بنا پہ ان لوگوں کی ڈیووس ہوئی تھی مطلب ساجدہ کی اور جعوید مامو کی جس بنا پہ ڈیووس ہوئی تھی وہ جوب اب ساجدہ نے چھوڑ دیا تو ساجدہ کے حالات آج کل بہت زیادہ خراب ہیں کیونکہ ٹک ٹاک میں رمضان المبارک میں ان کی آمدنی بھی نہیں ہوئی تھی آپ لوگوں کو بتایا سب کا دھندہ بند ہو چکا تھا ٹک ٹاک والوں کا جتنے بھی ٹک ٹاکرز ہیں سب کا دھندہ بند ہو گیا تھا ابھی ماشاءاللہ سے عید آگئی ہے تو ابھی آج سائز تر ٹائم لگے گا نا دھندہ کھلنے میں تو ساجدہ کو بھی بہت زیادہ آپ لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے آپ لوگ سب جا کے جعوید مامو کو بولیں اور پورے پورے حق سے بولیں آپ سب لوگوں کا حق بنتا ہے آپ لوگ جا کے بولیں کہ ایک ویڈیو ساجدہ کے لیے بھی بنائیں کہ ان کے لیے بھی آپ لوگ امداد اکٹھی کریں کیونکہ ان کو بھی امداد کی ضرورت ہے وہ چک چک کے جھوٹے تھامنے لگا رہی ہیں آج کل وہ سیدھے سیدھے اور اسے پرانی ویڈیوز میں امداد مانگ بھی رہی ہیں بول بھی رہی ہیں کہ یوکے والے جو ہیں انہیں کو بھی کچھ بھی نہیں بھیجتے یوکے والوں کو خاص طور پر یہ باتیں میری کان کھول کے سننی چاہیے ساجدہ نے ابھی دو تین دن پہلے ایک تھامنل اس میں ہاں تھامنل پہ لکھا تھا کہ یوکے سے گفٹ آیا ہے جب ویڈیو دیکھی تو پتا چلا کہ یوکے سے نہیں آیا وہ میں بس مزاق کر رہی تھی وہ بس میں نے اہم ہی لکھ دیا کہ یوکے سے آیا ہے دیکھیں جی جو غربت ہوتی ہے جو مفلسی فلاس ہوتی ہے یہ مطلب انسان کو جھوٹ بولنے پر مجبور کر دیتی ہے تو اتنے کھلا کھلا جھوٹ بولنے پر انسان مجبور ہو جائے اس سے پہلے ہی تھوڑی سی جو ہے آپ لوگ انداد ان کی کریں اور جا کے جعوید مامو کو مولیں کہ وہ ان کی ویڈیو بنائیں جیسے سب کے لیے بناتے ہیں اور ان کے لیے بھی انداد اکھٹی کریں جب تک کہ ان کا دھندہ جو کہ وہ ٹک ٹاک پہ کرتی ہیں وہ چلنے نہ لگ جائے دوبارہ سے دوڑنے نہ لگ جائے لاسٹ میں ایک بار پھر سے عید مبارک انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں سے پھر سے ملاقات ہوں گی تب تک کہیں اجازت دیجئے اللہ حافظ اور بتائیے گا کہ آپ لوگوں کی عید کیسی گزری ہے کیسی گزر رہی ہے اور اس کے علاوہ ویڈیو کو بھی لائک کر دیں اور بڑی مشکل سے یہ ویڈیو بنائی ہے کیونکہ گاؤں میں جو ہے نا ویڈیوز وغیرہ بنانا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے خاص طور پر سوسرحال میں زیادہ مشکل ہوتا ہے تو سمجھا کریں باتوں کو اور ویڈیو کو لائک کر دیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں سے پھر سے ملاقات ہوگی تب تک کہیں اجازت دیجئے اللہ حافظ